ویلکم بیک ٹو دیمائی چانل پونم ڈاریز میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے اور یہ ہے گوہا کا پیارا سب بیچ اور یہ ہے ویجے مالیا کا ہاؤس اور ٹھیک اس کے اپوزٹ ہے ہمارا ہوتل ہالیڈے ان جو کی نورت گوہا کینڈولیم میں ہے اور فائنلی اگر میں یہاں سے نورت گوہا کے سب سے اچھے بیچ کی بات کروں وہ ہے کلنگٹ بیچ کی جو کی یہاں سے موسٹ ہپننگ بیچ ہے یہ نورت گوہا کا کلنگٹ جو کی پاٹی شاٹی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا پیارا سا ہالیڈے ان جو کی نورت گوہا میں ہے تو آئیے میں آپ کو پہلے ہوتل ٹور کراتی ہوں موسیقی 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 تو ہوتل ٹور ہو گیا روم ٹور ہو گیا اب باری ہے کافی شاپ کی تو فائنلی یہ رہا پیارا سا کافی شاپ اور یہ 24 آرز اوپن رہتا ہے تو کھانے پیرے کی کوئی پروپلیم ہونے والی نہیں ہے اور سب سے اچھی بات ہے بوفے تو بہت سارے ویرائٹیز ہیں مینز کے آپ گوہ جائیے کھائیے پیجئے مستی کیجئے ہم تو اسی لئے گوہ جاتے ہیں تو اگر کھانا نہ ہو تو مجھا نہیں آتا ہے تو کھانے کی بات کروں تو یہ ہالیڈے ان کا فوٹ بہت ہی یمی ٹیسٹی سا ہے اور بوفے کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کچھ جائیے نہ کچھ اور بھی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی پروبائیڈ ہو جاتا ہے تو فائنلی یہاں کے سٹارپ بہت اچھے یہاں کا ایمینز بہت اچھا ہے اور میں تو اگر نیکس ٹائم گوہ جاتی ہوں تو میں پکہ ہالڈین میں ہی اسٹیک کروں گی کیونکہ مجھے بہت اچھا یہ لوکیشن لگا اور ہوتیل بھی بہت اچھا لگا اور لوکیشن اس لیے بھی اچھا لگا کہ بہت ہیپننگ پلیس پر یہ ہوتیل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہاں بیچز گھومنے جاتے ہیں تو یہاں جو ہوتیل ہے اس کے سکس ہنڈریڈ میٹر پہ ہی سائلینڈ پرائیویٹ بیچ ہے جو کہ بہت کلین ہے اگر آپ وک کر کے نہیں چل سکتے ہیں تو آپ کو ہوتیل ایلیکٹرک ویکل بھی پروائیڈ کرتا ہے جو کہ کوئی کاؤسٹ نہیں ہے جس کا تو آپ اس سے بھی جا سکتے ہیں اور بلکل ہوتیل کے اپوزیٹ سائٹ جو میں نے ویجای مالیا کا ہاؤس دکھا ہے وہیں سے بیچ کا راستہ ہے تو آپ چاہے تو وک کر کے بھی جا سکتے ہیں مطلب اگر آپ گوہ جاؤنا تو ایسے جگر سٹے کرو جہاں سے بیچ پاس ہو کلین ہو خوبصورت ہو اور بلکل سائلینٹ ہو گراؤڈ نہ ہو گندگی نہ ہو تو میں کچھ ایسا ہی چاہتی تھی جو کہ مجھے ہالڈین میں ملا تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے بلوک کو انجوائی کیا ہوگا فوڈ انجوائی کیا ہوگا اتنے سارے ویرائٹیز لگے ہیں تو آپ لوگوں نے جائے کیا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ گوہ کے بلوگ میں جس میں کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ ایک دن میں ہم نے کینڈولین سے کتنا جگہ ٹرائبل کیا ہے اور کتنا کچھ گھوما ہے جو کہ ٹوریزم کا جو گوہ کا پارٹ ہے ہم نے کتنا کچھ دیکھ لیا کیونکہ جہاں ہم سٹے کر رہے ہیں یہ جگہ بہت ہی کمفرٹیبل ہے نورت گوہ گھومنے کے لئے اور مجھے تو یہ لوکیشن بہت اچھا لگا تو چلو ابھی کے لئے بائی بائی اپنا خوب سارا خیال رکھنا اور بلوگ کو انجوائی کرو تب تک لئے بائی موسیقی 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 موسیقی